اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ونڈو سیمن کیسے کی جاتی ہے انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا آپ ونڈو سیمن بلکل آسانی سے خود کر سکتے ہیں یہ میرے پاس سیڈی ہے جو کہ پچاس رپیہ کی آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی چکہ آپ کسی بھی جگہ پر رہتے ہیں اپنے شہر میں جائیں آپ کو کسی بھی کمپیٹر شاپ سے کسی بھی موبائل شاپ سے یہ آپ کو سیڈی مل جائے گی ٹھیک ہے یہ پچاس رپیہ کی آپ کو ملے گی تو آپ جو لاکر اس سے آپ بلکل اچھے طریقے سے خود ونڈو سیمن کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ونڈو سیمن کیسے کی جاتی ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں خود ونڈو سیمن کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل نوٹیفکیشن ضرور رون کر لینا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں bitcoin7 کیسے کی جاتی ہے جی تو پیارے دوستو یہ سیڈی ہے acknowledge windows 7 کی اس کے لائپ ٹوپ پوپ جو بھی اس کے اندر آپ نے یہ لگا دنی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے لگا دی ہے تو اب میں کیا کروں گا اس کو اپنے اور اپنے thirds step Let's automation on کر دیں. تو میں اس کو بند کر دیتا ہوں پھر on کر دیتا ہوں تو ویڈیو تھوڑی سی روکتا ہوں. جب یہ on ہو جاتا ہے میں دوبارہ پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ PC off ہو گیا ہے تو اب میں اس کو on کر دیتا ہوں. on کرتے ہی آپ نے یابی یہ start ہونا ہے نا. تو آپ نے F10 ٹھیک ہے F10 آپ نے دبانا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں یہ option آئے گا تو آپ نے F10 دبانا ہے یہ دکھیں پھر آپ نے F10 دبانا ہے ٹھیک ہے اب یہ فائل یہ انسٹال ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک منٹ ویٹ کرنا پڑے گا صرف تو ویڈیو میں تھوڑی سے روکتا ہوں جیسے وہ کمپلیٹ ہوا تو آگے کا آپشن آپ کو نظر آئے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وینڈو سیمن کا جو لوگو ہے وہ آپ کو ایسے نظر آئے گا پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو لون کر کے دھوڑا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں لینگویج آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ مشورہ میں دوں گا جدر ہے یہ ادھر ہی رہنے دیں آپ نے کسی بھی چیز کو نہیں چھیڑنا اگر آپ اپنی مرضی سے کچھ چینج کرنا چاہیں تو کسر پر لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو نہ چھڑیں اس کے بعد یہ آپ کا ماؤس جو ہے وہ کم کرنا شروع کر دے گا تو آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی نیکسٹ پر آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ آپشن آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے نیکسٹ کرنے کے بعد یہ آپشن آپ کو نظر آئے گا انسٹال نو اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا جی تو دوستو اس کے بعد یہ آپشن آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پھر تھوڑا سا کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ کون سی وینڈو آپ انسٹال کریں ٹھیک ہے تو آپ اگر کرنا چاہیں تو آپ جو ہے نا یہ یہ وینڈو سیون آلٹی میٹر ایکٹیویٹڈ ٹھیک ہے یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے جی یہ ایکس چیاسی ٹھیک ہے ایکس چیاسی ٹھیک ہے وینڈو سیون آلٹی میٹر ایکٹیویٹڈ یہ میں کرنے لگا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کافی زیادہ ساپویئر جو نا انسٹال اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں تو یہ مشورہ میرا یہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے آپ جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو ابھی اس کو سلیکٹ کروں گا اس کے بعد میں ادھر نیچٹ کروں گا ٹھیک ہے نیچٹ کرنے کے بعد یہ اپشن کھل جائے گا تو آپ نے یہاں پہ ٹک لگا دینا ہے یہ دیکھیں ٹک لگانے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ یہاں پہ آکے آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد یہ اپشن آپ کے سامنے آئیں گے ٹھیک ہے آپ نے اوپر والا چھوڑ دینا ہے نیچے والا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والا اوپر والا آپ نے چھوڑ دینا ہے نیچے والا سلیکٹ کر کے اس کے بعد یہ اپشن آپ کے سامنے کھل جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ اپشن آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے والا آپشن اور دوسرے والا اس کو آپ نے سلیک کرنا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے اس جگہ پہ لے کر آنا ہے اور اس کو ہم نے یہاں سے فارمیٹ کرنا ہے یہ دیان رکھنا ہے آپ نے پہلے والا آپشن اور دوسرے والا اس کو فارمیٹ کرنا ہے نیچے والے کسی بھی چیز کو آپ نے فارمیٹ نہیں کرنا نہیں تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈلیٹ ہو جائیں گی تو یہ پہلے والا آپشن ہم نے فارمیٹ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دوسرا سیلیکٹ کیا اور اس کو بھی ہم نے اوکے کر کے فارمیٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ دونوں ہی ہم نے فارمیٹ کر دیا ہے تو دوسرے والے کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو نیسٹ کرنا ہے تو جو پہلے میں نے آپشن آپ کو بتائے تھے جو دوسرے والا آپشن آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کسٹم اگر آپ پہلے والا سیلیکٹ کریں گے تو جو پرانی وینڈو ہے وہ ہی ہوگی وہ ہی مطلب کے رپیر ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے custom پہ آپ نے klik کر کے اور یہ دوسری نمبر پہ آپ نے اس کو select کرنا ہے ایسے جیسے آپ بتا رہا ہوں کر کے تو اس کے بعد آپ نے اس کو next کرنا ہے next کرنے کے بعد یہ دیکھیں وینڈو جو install ہونا شروع ہوگی ہے یہ تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ wait کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اب میں یہاں پہ تھوڑی ویڈیو روکتا ہوں تو آپ کو آگے next آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو ویڈو بہت ہی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں تو آگے میں اس کو آپ کو جو driver ہوتے ہیں وہ driver automatic all driver کیسے کرتے ہیں وہ بھی آپ کو next ویڈیو میں بتاؤں گا اسی ویڈیو کے end screen پہ اور eye burn پہ آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گی تو ابھی میں روکتا ہوں اس ویڈیو کو کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آگے آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا wait کرنا پڑے گا جب بھی آپ وینڈو کریں گے یہ لیکھیں 82 فیصد 83 فیصد ہو چکا ہے اتقریباً 8 سے 9 منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں صرف 2% ابھی رہ گی ہے تقریباً یہ 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں انسٹال ہونے میں تو آگے آپ دیکھیں یہ آپ کو کیا option ملتا ہے آگے یہ اس سے restart ہوگا خود با خودی ایک بار تو ابھی یہ 1% رہتا ہے یہ امٹیٹ ہو چکا ہے 100 فیصد دس سے 12 منٹ 15 منٹ بھی لے سکتا ہے تو آپ نے جب بھی وینڈو انسٹال کر رہی ہیں تو آپ نے wait کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ complete ہو رہا ہے تو آگے option اور آئیں گے یہ دیکھیں آگے ابھی install جو نا وہ چیزیں جو فائلیں ہیں وہ ہو رہی ہیں تو یہ دیکھیں ابھی یہ چوتھی جو ہو رہی ہے تو ابھی ایک اور رہی ہے اس کے بعد آگے option آئیں گے تو آپ تھوڑا سا wait کریں یہ دیکھیں جی complete ہو چکا ہے تو ابھی یہاں سے تقریبا یہ دس سیکنڈ جو لے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ option آپ کے سامنے ہی کھل جائے گا یہاں پہ یہ restart ہوگا خود با خودی ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے کی بورڈ کا کوئی بٹن کوئی بھی پریس نہیں کرنا نہیں تو پھر دبارہ شروع سے ہو جائے گا یہ اس لئے کا آپ نے دیا رکھتا ہے غلطی سے بھی آپ نے کوئی بٹن پریس نہیں کرنا اپنے کی بورڈ کا تو یہاں پہ یہ خود با خودی start ہو جائے گا تو یہ آپ کو لوگوں نظر آ رہا ہے windows 7 کا تو آگے جو option آتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنی ہے یہ دیکھیں جی restart ہو کے complete ہو چکا ہے تو اب جو ایک صرف option رہ گیا جو ابھی یہ ہونا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھیں آخری تو اس کے بعد جو option آئیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا ٹانی لگتا ہے تو یہ آپ ویڈیو کمٹیر دیکھیں گے آگے پیچھے نہیں کریں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے windows 7 کی سمجھ آ رہے گی ٹھیک ہے تو اب یہ میں کر رہا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا تو اب یہ آگے جو ہے نا ہو رہا ہے ابھی دو سٹیپ جو ہے نا وہ کمٹیر ہو چکے ہیں تو اب یہ آہ ہی رہ گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ قریبا پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانچ منٹ کے بعد یہ دوبارہ پھر یہ ری سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر وہی option دے گا آپ نے پھر یہ اس جس کا دھیان رکھنا ہے اپنے کی بورڈ کے کوئی بھی بٹن پریس نہیں کرنا کوئی بھی گلتی سے بھی نہیں تو یہ process ہے وہ دوبارہ پھر سٹارٹ سے شروع ہو جائے گا تو اب یہ final جو ہو چکا ہے تو آگے جو setting ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو نیکس ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا کہ driver کیسے install کیے جاتے ہیں وہ بھی بالکل ایک لکھ سے ساتھے ہی آپ کے جو driver ہے وہ install ہو جائیں گے تو یہ ابھی ہو رہا ہے بھی سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی دوبارہ آگے جو option آتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کو option final جو نظر آئے گا اس کا ٹھیک ہے یہ ایک light سی ٹھیک ہے تو یہ complete ہو چکے آگے جو دو تین جو step ہے وہ setting آپ نے لازمی دیکھنی ہے وہ کریں گے تو آپ کی جو window complete ہو جائے گی یہ دیکھیں دوستو تو یہ option آپ کو نظر آئے گا final اس کا تو اب آپ نے یہاں پہ اپنا user name دینا ہے جو بھی آپ نے اپنا نام دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں جیسے میں اپنا دے دیتا ہوں آصف علی ٹھیک ہے تو آپ کا جو بھی نام ہو وہ آپ دے سکتے ہیں تو یہ میں اپنا نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے اپنا آصف علی دے دی ہے نام تو آپ ایسے ہی دے کر اس کے بعد آپ نے next کرنا ہے ٹھیک ہے next کریں گے تو آپ سے یہ option کچھ ہے کوئی password اپنا آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنے computer کا تو آپ یہاں پہ اپنا password دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا password جو بھی آپ کو یاد ہو دے سکتے ہیں نہیں تو آپ جو next کر دیں تو یہ password کوئی بھی نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو میں ابھی کوئی بھی نہیں password لگاؤں گا اس کے بعد یہ option آپ کو ملے گا تو آپ نے اس option پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا جو بھی آپ کی country ہو وہ آپ نے select کرنی ہے تو میں پاکستان میں ہوں تو میں یہاں پہ سلام آباد کروں گا ٹھیک ہے جو تو دوستو یہ میں نے ڈونڈ لیا اپنا ٹھیک ہے میں پاکستان میں رہتا ہوں تو یہ میں نے سلام آباد اور کراچی جو option آرہا ہے اس پہ میں نے click دیا ٹھیک ہے تو یہ میرا time جو پاکستان کا ہو گیا ہے تو اس کے بعد next کر دیں یہ next کر دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو یہ option آپ کو ملے گا تو آپ یہاں سے کچھ اپنی مدیس کی سیٹنگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو skip کر دیں ٹھیک ہے تو یہ میں skip کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ option آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دوبارہ پھر ایک بار restart ہوگا ٹھیک ہے یہ restart ہو رہا ہے computer تو آپ نے یہاں پہ کوئی بھی کیبورڈ کا کوئی بھی بٹن پریس نہیں کرنا ٹھیک ہے کوئی بھی آپ نے پریس نہیں کرنا نہیں تو دوبارہ پھر واپس چلا جائے گا سارا کچھ ٹھیک ہے تو یہ اب final جو نا install ہوگی ہے final ہوگی ہے تو اب آپ نے جہاں رکھنا ہے کیبورڈ کا کوئی بٹن پریس نہیں کرنا ویڈیو چلے گئے تو لائک ضرور کرنا تو آگے جو option ہے وہ آپ نے سمجھ کے جانا ہے ضروری یہ restart ہو کے اب final جو ہےنا وہ اس کا لوگو نظر آ گیا ہے تو window جو ہےنا وہ complete ہو چکی ہے ہماری window 7 جو ہےنا وہ complete ہو چکی ہے تو یہ ایسے آپ window 7 کر سکتے ہیں بلکل آسانی سے اپنے pc میں یا laptop میں تو یہ window 7 جو complete ہوگی تو next آپ کو بتاؤں گا کہ یہ option جو ہےنا آتے ہیں یہ دیکھیں ہماری window 7 جو ہےنا وہ ہو چکی ہمارے option جو آ چکے ہیں تو یہ جو ہمارے سارے option باہر کیسے آتے ہیں یہ next video میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو ساتھ ہی یہ بتاؤں گا کہ آپ جو ہےنا ایک ہی click میں اپنے جو ہےنا driver ٹھیک ہے all driver جو آپ بلکل آسانی سے خدبہ خود ہی کر سکتے ہیں کسی کو بھی آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کسی بھی shop پہ جاتے ہیں تو آپ کو جو ہےنا 200 سے 300 لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ window کرنے کا تو یہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں 50 رپے آپ جو ہےنا خدبہ خود ہی کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ بلکل اچھے دیگر سے بتا ریا ہے کیسے window 7 کی جاتی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے